بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں ایک غیر مقلل شخص حنفیوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حنفی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ امام ابو حنفہ رحمت اللہ علی کے قول پر عمل کرتے ہیں بھیجنے والے صاحب نے اس ویڈیو کی حقیقت اور سچائی معلوم کی ہے آپ کو دیکھ کر تعجب ہوگا کہ یہ شخص انتہائی جاہل انتہائی متعاصب اور انتہائی نفرت فیلانے والا شخص ہے غیر مقلل شخص کا عام طور سے دعویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے دعویٰ دیتے ہیں لیکن در حقیقت یہ نفرتیں پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور اپنی عوام کو یہ بتا کر کہ حنفی حدیثوں پر نہیں بلکہ امام حنفہ رحمت اللہ علی کے قول پر عمل کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر نفرتیں ڈالتے ہیں اس شخص نے دو باتوں پر اعتراض کیا ہے ایک تو یہ کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اب کوئی اور نماز نہیں پڑھنی ہے لیکن حنفی فجر کی نماز میں جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اس کے باوجود بھی وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک تو اعتراض شخص نے یہ کیا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف کرتے ہیں دوسرا اعتراض شخص کا یہ ہے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی برطن کے اندر کتہ مو ڈال دے تو اسے سات مرتبات ہویا جائے گا لیکن حنفی کہتے ہیں کہ تین مرتبات ہونا کافی ہوگا تو یہ بھی حدیث کے خلاف ہے اب یہ شخص دیکھیں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے اور کس قدر بتمیزی کا مظاہرہ کر رہا ہے کوئی بھی صاحب علم اس طرح سے گفتگو نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی گفتگو بتا رہی ہے کہ انتہائی جاہل انسان ہے اس کی گفتگو ملائدہ فرمائے اور اس کے بعد انشاءاللہ اب میں اس کا جواب دیتا ہوں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اذا اقیمت الصلاح فلا صلات الا المکتوبہ اگر کسی فرض نماز کی اقامت بول دی جائے اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں کوئی نماز جائز نہیں یہ بولتا کہ ہاں جی حدیث تو ہے لیکن عبام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ فجر کی دو رکاق پیچھے کھڑ کے پڑھ سکتے آپ دیکھیں گے پورے مساجد میں فجر کی تکبیر امام باندھ لیا یہ آتا اس کے بعد اندر کہتا کہ میں حنیفی ہوں میرے لیے جائز ہے میں دو رکاق وہاں تک پڑھتا رہوں ہوں جہاں تک مجھے دوسری رکاق کا رکو مل گیا تو یہ بس کافی ہے لیکن میں پڑھوں گا ہرے بعضوں نے تو حد کر دی دوسری رکاق کا رکو بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے آخری سلام مل گیا تو بھی کافی ہے لیکن ہم پڑھیں گے سنت ضرور بھی ضرور رسول کی مخالفت کر کے پڑھیں گے کیونکہ امام ابو حنیفہ کی مخالفت نہیں کر سکتے رسول کی کر سکتے رسول کی صاف عدیث ہے جب نماز فرض نماز کی کوئی اقامت ہو جائے اس مسجد میں اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں اگر آپ نے پڑھ لی بھی ہو کہیں دوسری جگہ پھر کسی کام سے جا رہے ہیں یا کسی کو بیٹ کرنا ہے تو بھی علماء لکھتے ہیں کہ شامل ہو جانا ہے نفل بنا کے تم پڑھ لو وہ پہلی نماز فرض ہوگی یہ نفل ہوگی لیکن تم کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے اس وقت وہاں پر لیکن سری مخالفت دیدہ دلیری کے ساتھ مخالفت ہمیں نہیں چاہیے یہی بات لوگوں کے دلوں میں فٹ کی آؤ مسائل پوچھو ہنفی مسلک میں کیا ہے یہ مت پوچھو کتاب و سنت میں کیا ہے کیوں ہم ہی کیا ہے کتاب و سنت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے امام جو لکھ کے چلے گئے وہ بس کافی ہے یہ دلیل ہے وہ ہمارے واسطے حدیث کو اٹھا کے پھینکو حدیث کا کوئی درجہ نہیں اس کے لیے انہوں نے بڑے 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 کیا ہیں تو ہمتیں اور الزامات بھی رکھنا بڑا تو رکھ دیئے انہوں نے لنس جاتا ہے دل کس طرح دید دلیری ہوگی ان لوگوں کی کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو ایزے ہٹایا امام کے قول کے سامنے گویا کہ وہ کہے کسی عام انسان کے قول کو بھی آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون کون سے صحابہ تھے جو فجر کی جماعت شروع ہونے کے بعد بھی اگر انہوں نے دو رکعت سنتیں فجر کی ادا نہیں کی ہوتی تھی تو پہلے دو رکعت سنتیں ادا کیا کرتے تھے اس کے بعد جماعت میں شامل ہوا کرتے تھے چنانچہ مجموع زوائد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ذکر کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن ابھی موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ کہ ہماری مشجد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریف لائے اس حال میں کہ امام فجر کی نواز پڑھا رہے تھے تو ایک ستون کے پیچھے جاگر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دو رکعت ادا کی اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو رکاتیں ادا نہیں فرمائی تھی حضرت حیثمی فرماتے ہیں کہ رجالہو ماثقون اس روایت کے سارے راوی ثقہ ہیں اس کے جتنے بھی نیریٹرز ہیں وہ سب کے سب آثنٹیک ہیں اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے اور جاہل آدمی سے کوئی جا کے معلوم کرے کہ کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں کیا وہ بھی حضرت امام حنف رحمت اللہ علیہ کے قول کو ماننے والے ہیں کیا ان کو حدیث معلوم نہیں تھی اس جاہل شخص سے جا کے کوئی معلوم کرے اسی طریقے سے امام تحوی رحمت اللہ علیہ نے شرمال الاثار کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ذکر فرمایا ہے آثار السنن کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے اور حضرت نیمی رحمت اللہ علیہ نے اس کی سنت کو صحیح قرار دیا ہے حضرت ابو عثمان الانساری فرماتے ہیں کہ جا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما والا امام فی صلات الغداد کہ حضرت عبداللہ بن عباس تشریف لائے جبکہ امام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے وَلَمْ يَكُنْ صُلَّهَ الرَّقَعْتِنْ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فجر کی دو رقعات سنت ادا نہیں کیتی فَصَلَّا عبداللہ بن عباس الرَّقَعْتِنْ خَلْفَ الْإِمَامِ تو پیچھے جا کے امام کے پیچھے جاگر کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے دو رقعات سنت ادا کی ثُمْ مَدَخْلَ مَعَوْمُ اس کے بعد جماعت کے اندر شامل ہوئے ایسے ہی شرع مَعَلْ آسَار کے اندر حضرت عمام تحاوی رحمت اللہ علی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل بھی ذکر کیا ہے اور اس کی سنت حسن درجے کی ہے ایسے ہی حضرت عبدالدردہ کا عمل بھی ذکر کیا گیا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دمالے میں تو کئی صحابہ کا عمل ذکر کیا گیا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ عثمان المہدی فرماتے ہیں کہ کہ ہم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فجر سے پہلے کی دو رقعاتیں پڑھے بغیر آیا کرتے تھے وغفی صلاح اس حال میں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو ہم مسجد کے آخر میں فی آخر مسجد مسجد کے پیچھے کے حصے میں جا کر گئے دو رقعات سنتیں ادا کیا کرتے تھے اسی پہ آناف کا حمل بھی ہے اس کے بعد جماعت کے اندرہم شامل ہوا کرتے تھے تو یہ ایک نہیں کہ کہ یہ صحابہ کا عمل موجود ہے یہاں جاہل سے کوئی جا کے معلوم کریں کہ کیا یہ سب کے سب حدیر چھوڑنے والے تھے کیا یہ سب کے سب حلفی تھے یہاں دو باتوں میں سے ایک بات ہے یا تو یہ شخص انتہائی جاہل ہیں ان ساری روایتوں سے یہ واقف نہیں ہیں یا پھر یہ شخص انتہائی مکار فریبی دھوکے بعد اور جھوٹ بولنے والا شخص ہے کہ ان روایتوں کے معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ جھوٹ بول لائے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آگے دیکھیں کہ یہ شخص کیا کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں حدیث میں ابو حریرہ کی جس میں لے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کتہ مو ڈال دے تحارت کے باپ میں بہت مشہور حدیث بخاری مسلم اگر تمہارے برطن میں کتہ مو ڈال دے فلیغسل سبع مرات ولہن بالتراب و اخرہن بالتراب فرمایا کہ اس کو دھونا آئے سات مرتبہ اور پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھو تو اگر کوئی برطن میں کتہ مو ڈال دے تو وہ کیسے پاک ہوگا شریعت متحرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس کو سات مرتبہ تو ہونا ہے لازمی فلیغسلہ السبع مرات اور اس میں سے ایک مرتبہ یا تو آخری میں یا تو اول میں مٹی دال کے دھونا ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے مسلک میں ہے کہ تین مرتبہ دو تو کافی ہے اگر کسی برطن میں کتہ مو ڈال دے تو حنفی مسلک میں کیا ہے تین مرتبہ اگر دو دو تو کافی ہے جب ہمیں پیش کرتے ہیں حدیث کیا ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ابو رہا سمجھے نہیں وہ فقی نہیں ہیں وہ خالی محدیث ہیں وہ سمجھے نہیں ہوں گے حدیث اس جاہل بے شرم بے غلط انسان کی جہالت دیکھیں کہ اس نے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی صرف ایک حدیث کو سنایا اور بقیہ حدیثوں کو چھپا لیا اور احناف کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ احناف حدیثوں کی مخالفت کرنے والے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے والے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر برتنрон کے اندر کتا مو ڈال دیتا ہے تو اسے کتنی مرتبات ہو جائے گا اس سلسلے میں خود حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ایک سے داتے حدیثیں آئیں ہیں کچھ حدیثیں وہ ہیں کہ جن کے اندر سات مرتبات ہونے کا دکھ رہے ہیں کچھ حدیثیں وہ ہیں جن کے اندر پانچ یا تین مرتبات ہونے کا دکھ رہے ہیں حضرت ابو حریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ربائیت بیان کرتے ہیں کہ اگر کتہ برطن کے اندر مو ڈال دیتا ہے تو اس برطن کو تین مرتبہ پانچ یا سات مرتبہ دھویا جائے گا اور حضرت ابو حریرہ کا جو فتوہ ہے اس نے دار قتنی کے اندر موجود ہے حضرت نیمی رحمت اللہ علیہ نے آثار اسن کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اس کی صنح صحیح ہے حضرت ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر برطن کے اندر کتہ مو ڈال دیتا ہے تو اس پانی کو بھا دیا جائے گا اس کو پھینک دیا جائے گا اور برطن کو تین مرتبہ دھویا جائے گا تو اس مسئلے کے اندر ایک سے زائد روایتیں ہیں لہذا حناف نے ساری روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فتوہ دیا کہ اگر برطن کے اندر کتہ مو ڈال دیتا ہے تو کم از کم تین مرتبہ دھونا واجب اور ضروری ہے وہ سات مرتبہ دھونا مستحب اور پسندید آئے تاکہ ساری حدیثوں کے اوپر عمل ہو جائے ایک بھی روایت نہ چھوٹنے پائے لیکن یہ غیر مقلد بے شرم بے حیاء انسان یہ کہتا ہے کہ حناف حدیثوں کی مخالفت کرنے والے حضرت ابو رہ کی توہین کرنے والے نعوت باللہ یہاں حدیثوں کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے حضرت ابو رہ کی توہین نہیں ہو رہی ہے بلکہ ساری روایتوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے ایک روایت بھی نہیں چھوٹ رہی ہے لیکن یہ بے شرم انسان صرف ایک روایت سنا رہا ہے بقیہ کو چھپا رہا ہے اور یہ غیر مقلدین کی فطرت اور عادت ہے کہ جو بعد ان کے موافق ہوتی ہے اسے خوب بیان کرتے ہیں اور جو بعد ان کے مخالف ہوتی ہے اسے چھپا لیتے ہیں یہی صفت درحقیت یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھی کہ تورایت کے اندر جو احکامات ان کے موافق لکھے ہوتے تھے ان کو خوب بیان کیا کرتے تھے گفتگو نہ سنا کریں ورنہ تو یہ آپ کی دنیا بھی خراب کریں گے اور آخرت کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے اس شخص کا جواب دیتے ہوئے زبان تھوڑی سی سخت ہو گئی ہے لیکن ایسے لوگوں کے لئے ایسی ہی گفتگو مناسب ہے چمن میں تلخ نبائی میری گوارہ اگر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کاریت ریاقی والسلام علیکم ورحمت اللہ